بسم اللہ الرحمن الرحیم ریوین آپ نے کی یا نہیں کی ہم نے پیچھے دفعہ لگرانج ملٹی پلائر کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی بھی سلوشن کے لیے لگرانج ملٹی پلائر کا میتھرد آپ یوز کرتے ہو تو کافی امپورٹنٹ ہے ماتھیمیٹکس میں بھی انجینئرنگ کے پرابلمز میں بھی اور ڈیفرنٹ پرابلمز میں اور اگر آپ اگر فردر اپنی ایڈیوکیشن آپ جاری رکھنا چاہو گے تو کہنے کہیں آپ کو یہ بہت ضرورت پڑے گا سو ہم نے ایک سنگل کانسٹرینٹ کے ساتھ جو ہے وہ لگرانج ملٹی پلائر کے آپ کو میتھرد بتایا تھا آج ہم اس کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم اگر دو کانسٹرینٹ ہمارے پاس ہوں دو پلینس ہوں اس کے درمیان ہمیں کوئی ویلیو فائنڈ آوٹ کرنی ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو کریں گے سو دلگرانج ملٹی پلائر with 2 کانسٹرینٹ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کنسیدر دے اکسٹریم ویلیوز of a ڈیفرنشیبل فنکشن f of x y z ٹھیک ہے اپنے آپ کے پاس فنکشن ہے ڈیفرنشیبل ہے اس کی کسٹریم ویلیوز جو ہے ہم کنسیدر کرتے ہیں whose variables are subject to two constraints ٹھیک ہے کہ آپ نے دو constraints ہیں آپ کے پاس دو planes ہیں دو lines ہیں دو کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں سے آپ کو اس کا constraint ہوگا کہ within that domain آپ کو find out کرنی ہے value find out کرنی ہے if the constraints are that this is a constraint this is an equation ٹھیک ہے g1 یہ فنکشن ہمیں given ہے اس کی ہمیں extreme value find out کرنی ہے ہمیں corresponding to this constraint جو پہلا ہے g1 function of x, y and z equal to 0 and another function g2 of x, y and z equal to 0 یہ دو constraints ہیں اس کے reference سے ہمیں یہاں پہ f of x, y, z میں کی extreme values find out کرنی ہیں and g1, g2 are differentiable and gradient of g1 not parallel to gradient g2 to ھیک ہے we find the constraints ھیک ہے اگر دو planes ہیں different planes ہیں اور دونوں planes آپس میں کہیں پہ مل رہی ہیں تو یہ ہے کہ اس کا جو gradient ہے یہ normal ہے اس کے normal vector اور اس کا normal vector they are not in the same line ھیک ہے ایک پہ دونوں اس طرح نہیں ہیں otherwise تو وہ same plane بن جاتی ہے same plane آپ کو دیتی ہے سو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انگل پہ وہ آپس میں دوسرے کو cross کر رہے ہوں گی یا کچھ ہوگا سو ہم کہہ رہے ہیں کہ gradient of g1 and gradient of g2 they are not parallel we find the constraint local maxima and minima of f by introducing two Lagrange multipliers اب ہمارے پاس دو constraint ہیں جب ہم نے ایک constraint کی بات کی تھی تو ہم نے ایک Lagrange multiplier لیمڈا use کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم دو constraint کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے accordingly دو Lagrange multiplier جو ہیں وہ introduced کر رہے ہیں جس کو ہم ایک کو ہم لیمڈا کہہ رہے ہیں دوسرے کو ہم مو کہہ رہے ہیں مو یہ جو سمبل ہے یہ مو ایم ای ڈبلیو اگر آپ ورڈ لکھیں تو وہ مو لفظ ہے یہ لیمڈا ہے اور اس کو ہم یوں کہتے ہیں یہ دور Lagrange multiplier ہیں that is we look at the point P X Y Z where F take on its constraint extreme values ٹھیک ہے کہ ان دو آپ کے constraint کے according ہم نے ایسا point find out کرنا ہے where F take on its constraint extreme values by finding the values of X Y Z lambda and mu یہ 3 ہیں جہاں پہ ہم نے point find out کرنا ہے x y z find out کریں گے تو point ملے گا اور اس کے جو ہیں جب یہ point ہمیں ملے گے جب ہمیں lambda اور mu پتا ہوں گے so ہمیں lambda mu find out کرنے ہیں ہمیں x y z we find out کرنے ہیں that simultaneously satisfy the equations کے ہم نے پہلے کیا تھا ایک constraint کی بات کی ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی curve سے کسی 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 جو ہے جو وہ اس کورو پہ اس کا اپنا گریڈینٹ جو ہے اب دو دو کانسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے گریڈینٹ ایف جو ہے وہ اور یہ جو ہے یہ گریڈینٹ دونوں یہ آپس میں پہلل ہوں گے ٹھیک ہے گریڈینٹ ایف پہلل ٹو گریڈینٹ جو لیکن یہ جی ون اور جی ٹو کے گریڈینٹ جو ہیں یہ آپس میں پہلل نہیں ہیں ہم ہم جو جو آپ کی ویلیوز فائنڈ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کی کانسٹرینٹ ہیں وہ ہیں g1 xyz equal to 0 ایک تو یہ کانسٹرینٹ آپ کے پاس given ایک یہ آپ دیکھئے آپ کے پاس 3 ویریابل جو جو آپ کے پاس 5 ویریابل مل جائیں گی 3 ویریابل مل جائیں گی جو آپ مل جائیں گے شبال جو آپ جو 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 is equal to zero. Usually intersect in a smooth curve say c. ٹھیک ہے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ فرض کریں کہ ایک curve یوں ہے ایک curve یوں ہے تو یہ آپ جب جہاں پہ intersect کر رہی ہے وہ ایک آپ کی c curve بنتی ہے ایک smooth curve بنے گی کوئی دو آپ چیزوں کو کاغذ کو جوڑیں آپ دو جو کوئی بھی curve type چیزیں ہیں ان کو جوڑیں دو پیالے اگر آپ دیکھتے ہیں ہاف پیالے ہیں اور ان کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ درمیان میں جو line ہوتی ہے وہ آپ کو ایک smooth curve دیتی ہے let us say that is c. Along this curve we seek the points where f has local maximum and minimum values ٹھیک ہے relative to its other values on the curve کہ ہمارے پاس ساری جو اس curve اور f کے درمیان جو distance ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے local maximum اور local minimum values جو ہیں relative to its other values on the curve جو ہے وہ find out کرنی ہے so ہم کیا کرتے ہیں these are the points اب یہاں دیکھئے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ blue color میں light blue color میں ایک جو ہے وہ g1 equal to 0 ہے یہ ایک plane ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ red color میں ہے g2 plane ہے یہ دونوں آپس میں اس line پہ یہ c line ہے جس پہ ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں so یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے g کا جو ہے وہ آپ کے پاس یہ یہ perpendicular ہے ٹھیک ہے اس اس curve کے اس red curve کے perpendicular یہ والا ہے curve اس g1 کے perpendicular آپ کے پاس یہ ہے ویکٹر اور f جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہاں کہیں پہ آپ کے پاس point ہے اور اس سے آپ distance find out کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا perpendicular جو ہے وہ یہ آپ کے پاس آئے گا so so یہ جو ہیں these are the points where del f is normal to c ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ c curve ہے اور یہ del f جو ہے وہ آپ کے پاس normal ہے is perpendicular ہے ٹھیک ہے ڈل جی 1 and del g2 are also normal to c at these points ٹھیک ہے کہ آپ کے اپنے Curve کے کپ پر پینڈکولر اس też cooks کے پاس جو ہے پر پینڈکول мире ہے اس فٹین کے پر پینڈکولر یہ ہے جو ہے پر آئے آپ کے پیدکول رہی ہے یہ ہے تو then zero Gienal کے پاس لوگ v.eks دل g2 t ポewa ڈل G sei تو they are also normal to see at these points because he lies in the surfaces g1 equal to 0 and g2 equal to 0 ٹھیک ہے therefore del f lies in the plane determined by del g1 and del g2 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ اس plane میں لائے کرے گا یہ جو ایک plane بن رہی ہے ان تین ویکٹر کے ساتھ اس plane میں یہ آپ کے پاس del f جو ہے وہ لائے کرے گا so which means that del f gradient بھی ہے ڈل بھی ہم کہتے ہیں اس سیمبل کو بھی ڈل کہتے ہیں ڈل f equal to lambda ڈل g1 plus mu ڈل g2 تو آپ کے پاس یہ equation بن گئی for some lambda and mu ٹھیک ہے یہ دو آپ کے پاس Lagrange multiplier ہیں ان کو Lagrange multiplier کہتے ہیں these are scalar values since points we seek also lie in both surfaces their coordinates must satisfy the equations g1 x y z equal to zero and g2 x y z equal to zero so ہمارے پاس یہ تین equations آگئیں اس کے تین components ہیں یہ چار یہ پانچ اور ہمیں پانچ ہی unknowns جو ہیں find out کرنے x y z lambda اور mu اس سے پہلے ہم نے جو کیا تھا example کی تھی وہ Lagrange multiplier میں ایک constraint پہ کی تھی ابھی ہم نے آپ کو جو ساری تھیری سمجھائی ہے وہ two constraints کے ساتھ بھی سمجھائی ہے تو چلے ہم اس کے accordingly ایک example دیکھتے ہیں the plane x plus y plus z equal to 1 cuts the cylinder x square plus y square is equal to 1 in an ellipse ٹھیک ہے find the points on the ellipse that lie closest to and farthest from the origin کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک cylinder ہے جو کہ جس کا center جو ہے وہ اس کے z axis پہ ہے اور اس پہ ایک plane ہے جو کہ x plus y plus z جو ہے وہ اس کو cut کر رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے points find out کرنے ہیں جو کہ closest ہوں اس plane کے origin سے اور اس کے جو farthest ہوں وہ اس کے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ plane ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہم نے Lagrange multiplier use کرتے ہوئے find out کرنا ہمارے پاس یہ دو constraints ہیں اور جو point ہے وہ اس کا جو distance find out کریں گے وہ ہمارے پاس ایک function ہوگا so ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک cylinder ہے ٹھیک ہے اس کے cylinder کی جو equation ہے وہ x square plus y square is equal to one ہے اس کی جو plane یہ والی green سی plane ہے جو cut کر رہی ہے وہ x plus y plus z is equal to one ہے سو ہم نے اس کے جو ہیں closest اور farthest point جو ہیں وہ جو cut کر رہے ہیں اس کے پاس اس کو ان کو ہم نے find out کرنا ہے سو کس طرح سے ہم شروع کریں گے کہ ہم یہ extreme values find out کریں گے پھر اس میں سے دیکھیں گے کونسا closest ہے کونسا farthest ہے اب ہمارے پاس function کیا ہے کہ ہم نے origin سے point find out کرنا ہے سو اگر ہم origin سے کوئی بھی point لے لیں یہاں پہ تو اس میں ہمارے پاس کیا بنے گا function کیا بنے گا کہ وہ x square plus y square plus z square بنے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ کے origin سے کوئی point آپ لے لیں جس کے coordinate سے x y and z تو وہ اس کی جو equation بنے گی وہ آپ کے پاس x square plus y square plus z square بنے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا obviously distance کا square ہے اور اب ہمارے پاس constraint کیا ہے constraint ہے کہ ہمارے پاس ایک تو slender ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ plane ہے جو اس کو cut کر رہی ہے تو ہمارے پاس constraint ہے اگر ہم اس کو g1 کہہ لیں تو g1 function of x y and z equal to x square plus y square minus 1 ٹھیک ہے اس ellipse کی equation جو ہے ہمارے پاس کی slender ہے slender کی جو equation ہے یہ ہمارے پاس سے اس کو اگر ہم 1 کو ادھر لے آئیں تو یہ minus 1 ہو جائے گا اور equal to 0 ہو جائے گی ellipse اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو plane ہے وہ اس کو تھوڑا سا angle پہ تھوڑا سا بالکل اس کے perpendicular نہیں cut کر رہی بلکہ تھوڑے سے angle سے cut کر رہی ہے تو وہ ہمیں ellipse دے رہا ہے find the points on the ellipse ٹھیک ہے ہمیں وہ کرنے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس function ہے وہ constraint ہے وہ ہمارے پاس یہ plane کا constraint ہے that is g2 x y z equal to x plus y plus z minus 1 equal to 0 تو یہ ہمارے پاس دو constraint ہو گے اب ہم نے جو لگرانج multiplier کا کیا تھا تو ہمارے پاس جو gradient equation بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے ڈیلٹا f یہ function ہم نے اس کا consider کیا تھا جو کہ distance تھا جو ہمیں extreme values چو ہیں وہ distance کی چاہیے تو ڈیلٹا f equal to lambda 1 lambda g1 اور gradient of g1 اور plus lambda اس کا lambda 2 یا ہم نے mu لکھا ہے lambda اور mu لکھا ہے so جو ہے mu multiplied by the gradient of g2 تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمیں extreme values ملیں گی جب extreme values ہوں گی تو پھر ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کونسی closest ہے اور کونسی farthest ہے سو اب چلیں اس کو ہم پہلے calculate کرتے ہیں سو calculate کرنے کے لئے کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے gradient of f جب ہم کریں گے تو that will be partial f by partial x اور i unit vector plus partial f by partial y j unit vector plus partial f by partial z k unit vector اسی طرح سے ان کے gradients بھی ہم find out کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا اگر ہم gradient f دیکھیں تو 2 x i unit vector plus 2 y j plus 2 z k یہ آ جائے گا اور اس کا gradient آپ find out کریں گے تو آپ کے پاس 2 x i آ جائے گا اور پھر plus 2 x 2 y j اور k کا component zero ہے اس کو lambda سے multiply کریں گے mu اور اس کا جب second کا gradient اس کا gradient find out کریں گے تو وہ آپ کے پاس plus i plus j plus k آئے گا سو ہم نے ان کو اس طرح سے لکھا تو ہمارے پاس یہ آگیا لیمڈا کے ساتھ 2 x plus 2 y j اور mu plus mu multiplied by i plus j plus k اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ unit vectors کے along ہیں ہم ان کو اکھٹھا کر لیتے ہیں سو ہمارے پاس آ جائے گا 2 x i plus 2 y j plus 2 z k یہ gradient of f ہے 2 lambda x یہ والا اور plus mu i multiplied with i unit vector اسی طرح سے j unit vector کے ساتھ آپ کے پاس ہو جائے گا 2 lambda y plus mu j اور کیونکہ یہاں پہ k کامپوننٹ نہیں ہے تو صرف یہ والا mu k ہمارے پاس آئے گا اب ہم ان کی corresponding جو elements ہیں ان کو equal کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 x equal to 2 lambda x plus mu اسی طرح سے جے کے components کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 y plus 2 z equal to sorry 2 y is equal to 2 lambda y plus mu یہ جے کے component ہیں اسی طرح سے z کے component کیا ہوں گے 2 z equal to mu so اب ہم یہاں سے ہمیں جو ہے وہ lambda کی value find out کرنی ہے کہ for what value of lambda and for what value of mu ہمیں یہ values extreme ملیں گی so ہم ہمارے پاس یہ scalar equations ہیں obviously i اور j کے coefficients ہیں یہ scalar equation آگئی ہیں تو ہمارے پاس ایک یہ equation آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے 2 x plus 2 lambda یہ یہ آپ نے کیا کیا کہ اس کو آپ نے جو آپ کے پاس g1 اور g2 اس میں آپ نے substitute کیا اور آپ کے پاس جو ہے in terms of جو ہے وہ آپ نے y کی جگہ آپ نے substitute کر لیا ان کی جگہ ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں سے یہ آجاتی ہے value اس کو simplify کر لیجئے ٹھیک ہے اس کو جب آپ simplify کرتے ہیں تو 2 x آپ نے common لے لیا تو یہ 1 minus lambda is equal to mu آگیا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے پاس z کے component یہ mu یہ ہے ٹھیک ہے یہ mu ہے تو جب آپ نے اس کو substitute کیا تو یہ 2 z ہو گیا اور یہ آپ کے پاس پہلی equation سے آگیا اسی طرح سے جب آپ نے اس کو simplify کیا یہاں سے 2 y y common لے لیا تو آپ کے پاس 2 y common لیا تو 1 minus lambda اور پھر mu کی جگہ آپ نے پھر again 2 z substitute کر دیا تو آپ کے پاس دوسری equation میں آپ کے پاس یہ آگیا اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے lambda کی یہاں equations کو solve کرنا ہے ایک possibility یہ ہے کہ lambda is equal to 1 ہو اور اگر lambda 1 نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اگر lambda 1 ہو تو آپ کے پاس c value 0 آ جاتی ہے so you will get z equal to 0 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دوسری دوسرا آپ کے پاس یہ option ہے کہ اگر lambda 1 ہے تو obviously اس کے لئے یہ 0 ہو جائے گا اور z equal to 0 ہو جائے گی یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ lambda as equal to 1 نہیں ہے تو پھر کیا ہے اگر lambda equal to 1 نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس یہاں سے x جو ہے وہ y equal کیونکہ یہ دونوں z equal ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں z ہے so ہمارے پاس x ہے وہ آ جائے گا z over 1 minus lambda اور y بھی آ جائے گا z 1 minus lambda کیونکہ ہمیں ویسے بھی 1 جو ہے یہاں سے نکالنا تھا otherwise undefined ہو جاتا ہے تو 1 کے لئے جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس z 0 ہو گیا اور دوسرے other cases undefined ہے so ہمیں پس جو ہے کہ اگر z 0 ہے تو پھر ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں two points ملتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو x y z میں تو یہاں سے اگر z ہم put کرتے ہیں equation میں constraints میں تو ہمارے پاس جو values ہیں وہ one zero zero آتی ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے ان کی value یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ z 0 ہے تو آپ کے پاس یہاں سے آپ calculate کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ان کی value آپ کے پاس x اور y دونوں جو ہیں وہ zero zero آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ point ملتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس z 0 ہے تو دوسرا point آپ کے پاس zero one zero آتا ہے جو کہ آپ نے فنکشن میں سبسی چوٹ کیا تو آپ کے پاس یہ values اس طرح سے آگئیں ٹھیک ہے اور اگر x اور y جو ہے ہمارے پاس equal ہیں جب یہ equal ہیں تو پھر کیا ہے کہ x square پلس x square پلس x square minus one is equal to zero آ جاتا ہے جہاں سے آپ کے پاس two x square is equal to one آتا ہے اور آپ کے پاس جو point ہے وہ under root two over two plus minus sign کے ساتھ یہ point آتا ہے پھر آپ اگر دوسری equation کو solve کریں x plus y plus z minus one is equal to zero ہے تو اس case میں کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تو two x آ جائے گا اور z one minus two x آ جائے گی اور یہاں سے z وہ آپ کے پاس point آپ کے پاس under root two وہ یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے اس کو آپ نے substitute کر لیا x کی value کو تو آپ کے پاس z کی value آگئی یہاں سے آپ نے ایک constraint میں substitute کیا تو آپ کے پاس یہ آگیا دوسری constraint میں use کیا تو آپ کے پاس یہ آگیا تو آپ کے پاس کیا ہے corresponding points ہندے ellipse جو ہیں وہ یہاں سے آ جاتے ہیں کہ x کی value under root two اور two ہے under root two اور two y کی کی کیونکہ x equal to y ہے اور z کی value ہے one minus under root two اس کے علاوہ دوسرا point کیا ہے کہ آپ کے پاس plus minus تھا تو اگر ہم minus لیتے ہیں x کی value under root two over two تو y ہمارے پاس وہ بھی equal ہے تو under root two اور two آجاتا ہے z کی value جو ہے کیونکہ ہمارے پاس z جو ہے یہاں پہ وہ value آ رہی ہے یہاں پہ minus sign ہے جب minus sign ہے تو پھر یہ ایک plus کے ساتھ آئے گا ایک دوسرا جو ہے وہ آپ کا minus کے ساتھ آئے گا یہ دو points ہیں یہ دو points آپ کے پاس آگئے ہیں اب یہ ہے کہ P1 P2 جو ہیں دونوں جو ہیں وہ local maxima ہیں کیونکہ آپ کے farthest point ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں یہ اس میں لیکن ان میں سے بھی کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 minus جو ہے یہ آپ کا z جو ہے component یہ small ہے as compared to this one ٹھیک ہے یہ 1 plus ہو رہا ہے یہ 1 minus ہو رہا ہے سو باقی دو تو آپ کے پاس یہ plus minus میں ہیں اور origin سے دونوں کا distance چاہے negative side پہ لیں چاہے positive side پہ لیں برابر ہوگا لیکن یہ والا جو component ہے یہ چھوٹا ہے as compared to this component سو آپ کے پاس کیا ہے کہ جو maximum ہے farthest from the origin وہ آپ کا P1 ہو جائے گا the point on the ellipse closest to the origin are 100 and 001 ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے آپ کے پاس دیکھئے کہ اگر ہم figure کی طرف جائیں تو پھر آپ کو یہ چیز زیادہ clear ہو جائے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں سو آپ کے پاس ایک point یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا point آپ کا y axis پہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ point جو ہے یہاں ہے اور دوسرا point آپ کے پاس یہ ہے سو یہ آپ کے پاس جو point ہیں دونوں تو یہ farthest آپ کا point یہ P2 ہے P2 is farthest from the origin than P1 تو یہ آپ کا جو P2 ہے یہ آپ کا farthest ہے as compared to یہ P1 سے P1 close ہے اور لیکن P2 جو ہے farthest ہے سو ہمارے پاس یہ farthest ہے اور یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس close point ہیں دونوں کے دونوں proper distance پہ ہیں سو ہمارے پاس یہ ہے ہمیں جو ہے اس کا maxima اور minimum with the help of Lagrange multiplier جو ہے بڑا آسانی سے مل گیا کہ ہمارے پاس جو equations ہیں two constraints ہیں ان کو ہم نے ان کے gradients find out کیے ان کو substitute کیا equation میں اس کے بعد ہم نے ان کی جو ہے آئی جے اور کے کامپوننٹس کے coefficients جو ہیں ان کو کٹھا کیا ان سے ہماری جو ہیں وہ سکیلر جو ہے ایکویشنز بن گئیں ان سکیلر ایکویشنز کے لئے ہم نے پھر لیمڈا کی ڈیفرنٹ ویلیوز کے لئے ان کے لئے ان کے پوائنٹس نکالے کہ اگر آپ کا لیمڈا زیرو بنتا ہے یا وہاں پہ جو ایکویشن میں جس طرح سے بھی لیمڈا کی ویلیو آتی ہے اگر پوسیبلیٹی ہے زیرو کی تو زیرو سے پہ بھی چیک کریں اگر پوسیبلیٹی زیرو کی نہیں ہے تو آپ ان ایکویشن کو سیمنٹین سے سالف کر کے لیمڈا کی ویلیو نکالیں تو جب وہ لیمڈا کی ویلیو آپ سبسیچوٹ کریں گے اگر اپنی ایکویشنز میں جی ون جی ٹو میں تو آپ کو وہاں سے اپنے جو ہیں ایکس ور وائی کی وہاں سے ملیں گی تو کانسٹرینٹس کے ساتھ سالف کیا ابھی ہم نئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں نیا ٹاپک ہے ملٹیپل انٹیگرل اس سے پہلے ہم نے سنگل ویریبل کے حوالے سے انٹیگریشنز کی تھی ڈیوینٹ انٹیگریز بھی کیے اور انڈیفنیٹ انٹیگریز کی بات کی تھی اور آپ نے دیکھا تا کہ ہم اس میں جب بھی کوئی انٹیگریشن کرتی ہیں ڈیوینٹ انٹیگریل ہوتا ہے تو وہ ہم ایریا انڈر دا کرو جو ہے وہ میئر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم ڈیوینٹ چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اب ہم ملٹیپل انٹیگریل کی بات کریں گے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سپیس کہ سنگل فنکشن سنگل ویریبل کے بجائے اگر فنکشن آف ٹو ویریبل ہے اور فنکشن آف ٹری ویریبل ہے تو پھر ہم کس طرح سے ہمارے پاس انٹیگریشن کیسے آئے گی انٹیگریشن انٹیگریشن اور اس کا جو ہے جو میٹری ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن یہ ہے کہ پروسیجرز وہی رہیں گے پروسیجرز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا so the integrals of functions of two variables f of x y over a region in the plane ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیونکہ f of x y جو ہے جب آپ نے دو variables کی independent کی بات کی تو ہمارے پاس plane آگئی so the integrals of functions of two variables f of x y over a region in the plane and the integrals of functions of three variables ٹھیک ہے کہ یہ تو plane میں ہو گیا اور integrals of functions of three variables f of x y z over a region in space ٹھیک ہے they are called multiple integrals ٹھیک ہے ہم نے ایک single integral کی بات نہیں کی اب ہم جب x y z ہمارے پاس تین co-coordinates آگئے تین independent variables آگئے تو یہ integral جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گے so we call these as multiple integrals and are defined as the limit of approximating raymond sums اب دیکھیں single variable میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے کیا تھا کہ ہم جب کوئی بھی کرو لیتے ہیں فور ایکزامپل جب ہم x y کی بات کر رہے تھے x اور یہ function تھا ٹھیک ہے یہاں پہ فرض کریں یہ ایسے کوئی curve بن رہی تھی یہ f of x تھی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ y coordinate تھا تو ہم کیا کرتے تھے ریمن sum میں ہم یہاں سے چھوٹی چھوٹی جو strips جو ہے sub intervals لیتے تھے اگر آپ کے پاس یہاں فرض کریں یہ ایک a ہے x equal to a یہاں پہ x equal to b ہے تو اس پورے کے پورے region کو ہم چھوٹے چھوٹے sub intervals میں cut کر رہے تھے ٹھیک ہے sub intervals اور یہ strips ہم جو ہے نا کاٹ لیتے ہیں اور یہ strips جو ہے ہم n number of sub intervals ہمارے پاس ہوتے ہیں جو جو ہم اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ ایک rectangle بنتی ہے اسی طرح سے اگر اگلی دیکھیں تو ہم نے اس طرح سے rectangles بنائی تھی ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا تھا ہم نے یہاں سے اس rectangle کا area نکالا اس کا area نکالا اور یہاں ہم نے اگر اس کے corresponding point جو ہے وہ f of a لے لیا ٹھیک ہے تو ہم نے f of a کو delta x سے یہ length جو small length ہے اس کو اگر ہم نے delta x کہا تو ہم نے f of a multiplied by delta x اگر یہ strips ساری سیم width ہے ٹھیک ہے یہ delta x delta x سارے برابر ہیں تو ہم اس سے delta x کو multiply کرتے ہیں تو ہمیں پہلی جو ہے یہ rectangle جو ہے اس کا area مل جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم نے یہاں کیا تو let us say کہ یہ آپ کے پاس اگر یہ point x0 تھا ٹھیک ہے یہ x1 ہے x2 ہے اس طرح سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ point جو ہے یہ function f of x1 delta x اسی طرح سے اگلی strip کا area کیا بنے گا plus f of x2 delta x اور اگر یہ ہمارے پاس ساری کی ساری یہاں تک number n ہے تو یہ اگر n sub intervals ہیں تو last point جو ہے وہ n plus 1 ہوگا اور یہ والا جو point ہے یہاں پہ وہ f of xn ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم last میں جائیں گے تو ہمارے پاس f of xn delta x ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سنٹر میں درمیان میں سارے points آگے so this is the area of the total of the this curve area under this whole curve from a to b x from a to b یہ آجاتا ہے لیکن اس میں obviously آپ دیکھیں یہ error involved رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا approximate area بنتا ہے جو کہ اگر ہم کریں اور اس کو اگر ہم sum کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ x جو a جو تھا وہ میں نے x not لیا تو i varies from zero to n ٹھیک ہے اور f of x i delta x ٹھیک ہے تو یہ جب آپ sum کرتے ہیں تو آپ کو اس curve کے area under this curve آپ کو مل جاتا ہے with this error پھر اس کے علاوہ ایک اور ہم نے کیا کہ ہم f of a کے بجائے ہم ان پوائنٹس کو جو آپ کے right hand side پہ پوائنٹ ہے function کا وہ ہم consider کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ multiply کریں تو ہمیں ایک اور area جو ہے وہ اس curve کا مل جاتا ہے اور یہاں پہ پھر یہ point جو ہے وہ آپ کے پاس n plus 1 point آ جاتا ہے جو ہم calculate کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک اگر میں اس کو left کہہ دوں left side سے ہم نے کیا اسی طرح سے a ہم right کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ f of x1 delta x plus f of x2 delta x اور اسی طرح سے چلتے جائیں تو f of x n plus 1 delta x تو یہ summation میں آپ کے پاس کیا جاتا ہے n from 1 to i from 1 to n plus 1 اور f of x i delta x تو یہ آپ کا obviously curve کے accordingly اس کا error اور اس کا error تھوڑا سا فرق ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم center میں لے لیں اس rectangle کے center میں لے لیں اور یہاں پہ ہم اس کو f of some فر example اس first rectangle کو اگر ہم one کہ لیں اور اس کو f of one کہ لیں تو یہ ہمارے پاس f of one اور delta x کے ساتھ جو ہے یہ rectangle اور center میں ایک area جو ہے وہ center کے ساتھ اگر ہم consider کریں ہر rectangle کے center میں ہم اس کا function لے لیں value لیں لیں تو ہم ویریابل میں سارا سنگل ویریابل مکی اتا اور پھر ہم نے کہا کہ اگر یہ سب انٹر ویریابل ان دے اپروچ تو انفینیٹی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان سب انٹر ویریابل کو اور ان کے اندر لائنے لگا لیں سب انٹر ور چھوٹے کر لیں اور ان کی ویریابل کم کرتے چلے جائیں تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب انٹر ویریابل کا نمبر بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا سو ایت ویریابل ریش ٹو انفینیٹی مطلب کوئی نمبر نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم مگر ان کو بہت بڑا کر لیں تو ہمارے پاس یہ سب انٹر ویریابل چھوٹی ہوتی جائے گی اور ایرر بھی کام ہوتی جائے گی سو مچ سو کہ ہم بہت ان کال نمبر لارج کر لیں تو یہ ایرر ہماری بلکل منیمم ہو کے نگلیجی بلی سمال ہو جائے گی سو وی کن رائی تیس دی ایریا انڈر دی کورو جو ہے فانکشن کے برابر آجائے گا اور جب ہم کہتے ہمارا جو ہے یہ فانکشن کانٹینیوز ہے اور انٹی گریبل فانکشن ہے تو ہم اس کو ریمن سم کو انٹی گریشن کے طور پہ ایسے اس طرح سے لکھتے تھے ف ایکس 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 ڈی ایکس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایریا انڈر دا کورو جو ہے ٹوٹل ایریا جو ہے وہ اس طرح سے آجاتا تھا سو ابھی ابھی ہم ریجن پلین کی بات کر رہے ہیں اور سپیس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپل انٹیگرل ہائیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ریمان سمس کے ہی اب یہ پہ دیکھئے یہ آپ کے پاس سمپل ریکٹینگل بان رہی ہیں اور ایریا انڈر دا کورو ہے لیکن جب آپ پلین میں جائیں گے اور پلین کی بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا ایک سور وائ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ایک سور وائ میں فرض کریں اس طرح سے ہے تو یہ آپ کے پاس ریکٹینگل بنتی جائیں گی اور یہ ریکٹینگل جو ہیں وہ آپ کے اس طرح سے یہ ان کا آپ نے یہ ہے وہ یہ وائلیوم فائنڈ لیکن ہم انہی جو ہے وائلیوم کو جب ہم کہیں کہ اتنے زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ نمبر آف وائلیوم جو ہیں یہ سمال وائلیوم یہ انکریز کرتے چلے جائیں گے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پورے پلین کے اندر جو ہم وائلیوم فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے سپیس میں وہ ہمارا اپروچ کرے گا اور ہمیں اس کو انٹیگریشن کی بات کریں گے یہی جو ریمان سم کی بات ہے اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں فر 2D and 3D problems ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل انٹیگرل آر used to calculate quantities ٹھیک ہے that vary over 2 or 3 dimensions ٹھیک ہے ہم 2 3 dimension کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پاس 2 dimension ہے اور یہ 3 dimension ہے تو ہم ان کی بات کریں گے کہ ہم یہ quantity calculate کرتے ہیں such as total mass or the angular momentum of an object کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ویریابل چیزیں ہوں گی تو پھر ہم اس کو جو ہے یہ انٹیگرل سے solve کرنے کی کوشش کریں گے سو ویرنگ ڈینسٹی کے ساتھ جو ہے angular momentum یا total mass جو ہے وہ ہم calculate کر سکتے ہیں the volumes of solids with journal curved boundaries ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس سمپل cube ہے تو ہم ان کی length width اور height ملٹی پلائے کریں گے یا rectangle ہے تو length width اور height کو ملٹی پلائے کر کے ہم اس کا جو ہے volume find out کر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس irregular boundaries آجاتی ہیں different curves کی boundaries آجاتی ہیں تو پھر اس میں ہمیں اتنا آسانی سے ہم calculate نہیں کر سکتے سو ہم اس کو integrate function کو جو بھی بان رہی ہوتی ہے جو boundaries کا فیس ہے کو کوئی بھی function جو اس کو represent کر رہا ہے اس کو ہم اس region پہ جب integrate کریں گے تو پھر ہمیں اس کی volumes ملیں گے سو ہم جو ملٹیپل integrals ہے وہ جگہ پہ کام آئیں گے double integrals over rectangles ٹھیک ہے consider the simplest type of planar region and a rectangle ٹھیک ہے ہم سب سے آسان طریقے سے آسان چیز سے شروع کر رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اف a planar region ٹھیک ہے and a rectangle consider a function f x y کیا کیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی function ہے اگر ہم اس کو consider کریں یہ x ہے یہ y ہے this is z تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی region لے لی جئے یہ x a ہے اور x b ہے ٹھیک ہے ہم نے اتنا لے لیا ہمارے پاس کوئی function ہے obviously f x y آپ کوئی یاد ہے ہم اس طرح لکھتے تھے f x y so for some value of x y آپ کے پاس z component آتا ہے جو کہ یہاں پہ کوئی plane ہے so آپ کے پاس کیا ہے کہ ہم ایک ریکٹانگولر region چاہ رہے ہیں جس میں x جو ہے وہ a سے b تک جا رہا ہے اور y ہے from c to d ٹھیک ہے تو y کا کیا ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں یہ c لیندھ ہے اور یہ point ہے d لیندھ تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے یہ region یہ plane ہمارے پاس بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ plane جو ہے جو ہمیں دے رہا ہے یہ ریجن ٹھیک ہے ریکٹینگولر ریجن a سے b اور y جو ہے c سے d تو ہمیں صرف یہ جو ہے جو میں نے شیڑی ریجن بنایا ہے یہ ریجن ہمارا یہ بھلا ہم اس کو consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب ڈیوائیڈ آر انٹو سمال ریکٹینگل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو سمال ریکٹینگل میں سب ڈیوائیڈ کریں using نیٹووک آف لائن پارلل ٹو ایکس اینڈ وائ ایکس ٹھیک ہے ہم نے اسی ریجن کی بات کی ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ یہ آپ کے پاس سب اگر 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 دیکھیں تو آپ کے پاس پلین بن رہی ہے اور یہ پلین کیا ہے کہ ہم نے اے سے ب تک ریکٹینگل ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک 1 2 3 4 5 کر کے ایک جنرل ریکٹینگل یہاں پہ کنسیدر کر لی جس کا ک ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے ایک سکے وائی کے ٹھیک ہے اور یہ جو لیندھ ہے دلٹا سکے ہے وائی ڈریکشن میں دلٹا وائی کے اس کی وی ہے اس کی وی یہ ہے ٹھیک ہے اور اس ریکٹینگل سمال ریکٹینگل کا جو ایریا ہے اس پلین میں وہ آپ کے پاس دلٹا اے کے ہے ٹھیک ہے دلٹا ایکس ملٹیپلائی بائی دلٹا ایکس کے ملٹیپلائی بائی ڈرٹا وائی کے جو ہے دلٹا اے کے ڈرٹا کی اے ڈرٹا میں یہاں پہ ہمارے پاس سمال جو ہے وہ ایریا سے اور سمال لیندھ سہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ یہ سمال ریکٹینگل using a network of lines parallel to x and y axis the lines divide region r into n rectangular pieces ٹھیک ہے کہ n 1 2 3 4 کر کے آپ کو یہ نمبر لے لیں تو last n region ہے ریکٹینگل pieces ہیں so where the number of such pieces n gets large as the width and the height of each piece gets small ٹھیک ہے کہ جو جو ہم ان کو اور close کرتے چلے جائیں گے لائن کو تو ہمارے پاس جو ہے n جو ہے number of such rectangular pieces that will increase ٹھیک ہے this will get large ٹھیک ہے یہ increase کرے گا کہ جو ہم ان pieces کو بڑھاتے چلے جائیں گے فرض کریں اس کے درمیان میں ایک اور اگر ہم ایک line یہ ڈال دیں ایک لائن دونوں کی سمال ہوتی چلی جائے گی these rectangles form of partition of r ہم نے 1d کے پرولم میں کلکولس میں شروع میں کیا تھا وہ اس میں ہم نے اس ایک سیکس پہ جو انٹرول تھا from a to b اس کی پارٹیشن کی تھی ٹھیک ہے سمال سب انٹرول میں اب ہم نے ریکٹینگل جو ہیں یہ small بن رہی ہیں ان کی ایک پارٹیشن کر رہے ہیں ریجن کی ٹھیک ہے اسی طرح سے ایس مال ریکٹینگل پیس اف ویٹھ ڈیلٹا ایک ڈیلٹا وی has area ڈیلٹا ای ڈیلٹا ایک ڈیلٹا ای ٹھیک ہے ایف نمبر دس سمال روڈ کر کے اور پھر دوسری لائن میں کٹنا شروع کر دیں تیسی لائن میں کریں یا پھر ہم اس طرح سے کولم ویس کرنا شروع کر دیں ان کو کانٹنگ کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا ایف نمبر دس مال پیس پیس پارٹیشن آر ایم سم آردر دن دیر areas آر گیون بائی نمبر ٹھیک ان کیونکہ ہماری ریکٹینگل ہیں ٹھیک نمبر آر ریکٹینگل بن رہی ہیں تو ویر ڈلٹا اے ک is the area of the small rectangle to form ریمان سم آر ٹھیک ریمان سم ہم نے پہلے لائن پہ کیا تھا اب ہم اس کو اس ریجن میں کر رہے ہیں پلین میں کر رہے ہیں we چھوز پوائنٹ x k y k in the small rectangle جیسے ہم نے کر کے اوپر جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کر کے اوپر ہم نے پوائنٹ لے لیا تھا اس ایک پرٹیکولر ریکٹینگل پہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے x k y k point لے لیا small ریکٹینگل پہ ملٹی پلائیں the value of f at that point by the area delta a k ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس پر دیکھیں آپ کے پاس plane ہے ٹھیک ہے اس کو نے ریکٹینگل میں کیا آپ کے پاس یہ اں پہ ایک کرو ہے ٹھیک ہے اس کے اس میں سے ریکٹینگل ہے x اور y ٹھیک ہے کیونکہ z k جو ہے that is equal to f of x k y k تو یہ سے جب آپ اس کو ملٹیپلائے کرتے ہو area کو یہ area تھا area کو اس ہائٹ سے ملٹیپلائے آپ کر دیں تو پھر کیا ہے پائنٹ by this thing so and add together the products ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ total sn product کا جو ہے وہ ہم نے کیا ہم نے value لی اس point پہ ٹھیک ہے ہم نے یہ پہ دیکھئے اگر ہم اس کو واپس جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ plane ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم function کو f x y equal to z لکھ سکتے ہیں تو z جو ہے وہ اس کا جب یہ plane آپ کی اس پہ ہے تو z آپ کا ہے ٹھیک ہے اور z k is equal to f x k y k بنے گا جب آپ اس area کو small rectangle کے area کو اس small کو اس k point x k f k is ka z p component ہے ٹھیک function of x k y k جو ہے وہ کو اوپر z پہ یہاں پہ کہیں پہ point ہے اس point سے جب آپ اس کو multiply کرو گے تو یہ اس کی plan سے length ہے ٹھیک ہے جب یہ اس length کو multiply کریں گے اس rectangular area سے تو آپ کو جو اور پھر یہ سارے جو جتنے بھی rectangles ہیں سب کے ساتھ ان کے corresponding function کی کو کو multiply کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو add کریں تو آپ کے پاس یہ کیا آتا ہے کہ آپ کے پاس delta a1 multiplied by fx1 y1 delta a2 multiplied by fx2 y2 delta a3 fx3 y3 اس طرح سے یہ سارے سارے corresponding point function کے جو ہیں on z axis ٹھیک ہے z اس پہ آپ نے کرنے ہیں جب آپ ان کو multiply کریں گے تو یہ total جو ہے یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو depending on how we pick x k y k in the small rectangle ٹھیک ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جب ایک curve کی one d میں پرابلم کی بات کرتے ہیں تو یا left point pick کر لیتے ہیں یا right point pick کر لیتے یا center pick کر لیتے وہ ہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس rectangle میں آپ اس corner پہ رہے ہیں x k y k is corner پہ رہے 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 اس corner پہ رہے رہے یا center پہ لے رہے depending on how we pick x k y k in the small rectangle we may get different values of sn ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم اگر left corner پہ لے رہے ہیں single one d کے problem میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم ہماری error involved ہو رہی تھی ہم right corner لے رہے تھے تو error ایک involve ہو رہی تھی پہلے میں ہم کچھ small area چھوڑ رہے تھے دوسرے میں ہم کچھ small area جو ہے وہ اس میں جس طرح میں ایک چھوٹی سی rectangle یہاں پہ بناتی ہوں یہ x ہے اور یہ y ہے میں تھوڑی سی magnify کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا x1 x2 ہے ٹھیک ہے یہ ہے f1 f2 میں یہ لکھ لیتی ہوں اب اگر میں یہ پوائنٹ سیلیکٹ کرتی ہوں اور میں اس کو x2 minus x1 یہ delta x جو ہے اس سے ملٹیپلائی کرتی ہوں تو میرے میں یہ error جو ہے یہ area چھوڑ رہی ہوں تو میری error involve ہو رہی ہوں so میرا resultant area under this curve آئے گا وہ actual area سے کم ہو گا لیکن اگر میں اس point پہ جا رہی ہوں تو میں یہ rectangle لے رہی ہوں ٹھیک ہے میں یہ point یہ یہ area میں involve رہی ہوں involve کرنے سے کیا ہے کہ میرا resultant area آئے گا وہ میری actual area جو function under this curve area is function کے under area ہے وہ area میرا less ہو گا as compared to I have calculated from these rectangles پھر اگر میں center پہ ہوں گی تو کچھ area میں چھوڑ رہی ہوں کچھ area میں consider کر رہی ہوں یہ area میں include کر رہی ہوں یہ area میں چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے جب میں center میں ہوں گی کچھ balance ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ پھر so what happened to these raymond sums as the width and height of all the small rectangles in the partition of r approach is zero ٹھیک ہے کہ width or heights of all the small rectangle کہ ان کی width کو چھوٹا کرتے جائیں so much so کہ وہ بلکل they become negligible کہ they approach to zero the norm of the partition P written as norm اب دیکھیں ہم نے اس وقت partition کی جو length تھی وہ ہم یہ del پی لے رہے تھے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو گا یہ اب کیونکہ 2D اور 3D کی بات آئی ہے تو ہم absolute value کو جو ہے وہ بجائے absolute جو ہے وہ simple ہم use کرتے ہیں جو 1D میں use کرتے ہیں 2D اور 3D میں ہم norm use کرتے ہیں instead of absolute value سو اس میں ڈبل لائن سو یہ آپ کا norm ہے اور norm مختلف طریقوں سے پھر calculate کرتے ہیں absolute value of this point جو کہ آپ پھر بعد میں ویکٹر میں پڑھا ہو گا اور اس کے دو لائن بجائے سنگل لائن کے جب ویکٹر یا ہم 2D یا 3D کی بات جب کرتے ہیں تو اس طرح سے length کو ہم absolute لیتے ہیں so the partitioning P is the largest width or height of any rectangle in the partition ٹھیک ہے کہ ہم اس کی norm کی value ہے ہم یہ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف جو ہیں وہ rectangles بن رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے region میں سے مختلف جو تھی وہ rectangles بن رہی تھی تو یہ جو ہے area جو ہے سب سے maximum ان میں سے جو بھی ہیں ساری کی ساری consider کریں ان کا area تو جو maximum area ہے وہ ہم اس کو ایک rectangle ریکٹینگل کا ہم اس کا norm لے رہے ہے height of any rectangle in the partitioning ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح to zero then the resulting limit is then written as as limit p norm goes to zero f of x k by k del of x k as k varies from 1 to n k ہم نے n جو ہم ایسے لکھا as p goes to zero and the rectangles get narrow and short ٹھیک ہے کہ ہمارے جب norm of p جو ہے وہ goes to zero ہے تو weight اور اس کی height وغیرہ ہے وہ اور چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی کیونکہ یہ ہی اس کی definition ہے تو their number and increases کہ ہماری وہ جو small rectangles ہیں ان کا number جو جائے گا so we can also write this limit as n goes to infinity means n is becoming very large اور k vary from 1 to n آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے کہ limit آپ یہ لے رہے ہیں yes with del area approaches to zero zaira width or height جب آپ کی چھوٹی ہوتی جائیں گی تو area بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا so with del a k approaches to zero as n goes to infinity and p naam goes to zero p naam جو چھوٹا ہوتا جائے گا آپ number of rectangles بڑھتی چلی جائیں گی number of rectangles بڑھتی چلی جائیں گی area of small rectangle جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا so ہمارے پاس یہ آتا ہے when a limit of the sum sn exist ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ limit کی بات کی اور یہ sn کی بات تھی ٹھیک ہے ہم نے sn اس کے برابر لکھا تھا اور اگر ہم اس کی limit as n goes to infinity of sn ہم کر رہے ہیں so if the limit of the sum sn exist giving the same limiting value no matter what choice are made ٹھیک answer دیتی ہیں کوئی بھی choice کر لیں then the function f is set to be integrable ٹھیک ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ function جو ہے وہ ہمارا integrable ہے and the limit is called the double integral of f over r کیونکہ اب کیا ہے اب ہمارے پاس ایک width ہے اور ایک length ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا ہمارے پاس جو تھا sum تھا f of x k y k order a k a k تھا area اور k varies from zero to n ٹھیک ہے یہ چیز تھی تو ہمارے پاس کیا ہے اب جو ہم single variable کی بات کرتے تھے نا آپ کو یاد ہوگا x k اور delta x k یہ ہی two variables کی ہے اور delta x کے وضائے delta area ہے so ہمارا جو function f x ہم کہہ رہے ہیں کہ this is integrable and limit is called double integral of f over r ٹھیک ہے تو اب یہ double integral کی وقت 2 variable آگئے نا تو اس کو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا تھا کہ limit when k from 0 to n کر لیں یا 1 to n جیسے بھی تھا n goes to infinity تو یہ آپ کی integration آگئی تھی from a to b of f x dx c یہ تھا نا آپ کو یاد ہوگا تو یہ تھا تو ہمارے پاس ایک جو ہے integral تھا اب یہ دو variables ہیں تو ہمارے پاس double integral of f over r اب r جو ہے region ہے آپ کی line نہیں ہے بلکہ region 2d میں ہے so ہمارے پاس جو ہے یہ آجاتا ہے which is written as 2 integral over the region r اور اب یہ ہے f x y multiplied by d a بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اس کو کہا f x general کر دیا اور d del x k کو ہم نے کیا کیا چھیک ہے small x k کو dx بنا دیا so ہمارے پاس from a to b تو یہ exactly ایسے ہی کیا کہ اب جو ہے یہ over the region ہے f x y or d a area so اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ area جو تھا وہ that x k multiplied by x y k ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس particular جو بھی کے اتھ ریکٹینگل تھی اس کا area آپ نے یہ find oup کیا تھا so اس کو ہم نے d x میں convert کر دیا اس کو ہم نے d y میں convert دیا ڈبل integral آپ کے پاس آگیا so ہم اس کو ڈبل integral کو اس طرح لگتے ہیں it can be shown that if f x y is continuous function throughout region r then f is integrable as in the single variable case ٹھیک ہے کہ اگر یہ continuous function ہے تو over the region r تو f is integrable as in the single variable case many discontinuous function are also integrable بالکل ایسے ہی جیسے single variable کے انکلوڈنگ functions which are discontinuous only on a finite number of points or smooth curves ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں کہ سارے اس میں ریجن میں کچھ پوائنٹس پہ جو piecewise continuous function کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو integrate کر سکتے ہیں اب یہ double integrals as ٹھیک ہے if ff xy is a positive function over a rectangular region r in the xy plane ٹھیک ہے آپ کے پاس دیکھئے یہ xy plane ہے یہ والی ٹھیک ہے اور اس پہ آپ کا function جو ہے ff xy جو ہے یہ plane region ہے ٹھیک ہے نیچے جو آپ کو نظر آرہا ہے xy plane میں آپ کے پاس یہ ریجن ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ہم جو ہم z کو لے ہیں ff xy ٹھیک ہے تو یہ یہ پہ جو ہے for every value of x and y ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس z کی value آتی ہے اور وہ z جب آپ ان کو پلات کرتے ہیں تو you get a surface over here ریکٹینگل کو جب سم کریں گے تو یہ ہر ایک جو small rectangle ہے اس کا volume ہو گا so ہم اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ this is the three dimensional solid region ہے volume of the three dimensional solid region جس طرح سے آپ کو نظر آرائے اور اس میں چھوٹا سا ایک ریکٹینگل ہم نے small بنای ہوئی ہے جو کہ ہمیں ڈلٹا area جو ہے وہ area اس کا یہ ہے اور جب اس کو اپنے height سے ملٹیپلائی گیا تو یہ get the volume of this particular rectangle ٹھیک ہے اور بیشو کہ اس میں وہ ہی بات ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ آپ فنکشن کی ویلیو کنسیدر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور the xy plane باؤنڈ بیلو بائی ریجن آر اینڈ آباو بائی سرفیس z اکول to f x y ٹھیک ہے اوپر والی سرفیس z اکول to f x y ہے یہ آپ کا جو ہے وہ ریجن آر ہے سو لوگ جو ہے وہ اپنے ریجن آر سے باؤنڈ ہے اوپر جو ہے وہ آپ کا z equal to یہ سرفیس ہے آپ کے پاس e term f x k y k delta a k in the sum s n equal to summation f x k y k delta a k is the volume of a vertical rectangular box بالکل جیسے میں آپ کو پیچھے سارا سمجھایا ہے وہ ہی بات ہم کر رہے ہیں that approximates the volume of the portion of the solid ڈھیک ہے آپ کو آپ نے f y کہاں پہ لیا ہے اس کے according آپ کہتے ہیں کہ ہم volume approximate کر رہے ہیں of the portion of the solid that stands directly above the base delta x k ڈھیک ہے آپ کے پاس یہ delta x کو بالکل perpendicular آپ the total volume of the solid ڈھیک ہے and define to be volume جو ہے وہ آپ کیسے define کر تے ہیں this is equal to limit when n approaches to infinity کے آپ اس کی rectangles کو number of rectangles کو اب بہت بڑھا آدھیں گے تو when it limit goes to infinity as n is equal to integral double integral ہو گیا f x a آپ کے پاس ڈیلٹا x کے یہ volume جو ہے small سے small ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی error obviously کام ہوتی چلے جائے گی so you will get the volume under the curve given by under the surface given by f x y ٹھیک ہے یہ آپ کی surface کی equation ہے سو اس surface کے اندر جتنا بھی volume ہوگا you can calculate by this integral double integral say so ہمارے پاس یہ بنیس theorem ہے کہ ہم جو ہے integral کو کس طرح سے کلکولیت کر سکتے ہیں کہ f x y is continuous throughout the rectangular region r from where x from a to b and y varies from c to d جی سو پہلے یہ rectangles پتائیں then the f x y d a over this region integration double integral ٹھیک ہے this is equal to اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ limit ہم نے a سے b لے x کی بالکل جیسے ہم نے single variable کے حوالے سے بات کی تھی کہ from a to b یہاں پہ آپ کے پاس f x d x تھا اب کیونکہ آپ کے پاس two dimensional case function function of two variables ہے تو x ab f x d x ہو گیا یہاں آپ y کو جو ہے وہ constant consider کرو گے بالکل جیسے ہم partial derivative کے حوالے سے کر رہے تھے اور then آپ پھر اس کو جو آپ کو resultant ملتا ہے then you will integrate with respect to y اور y کبھی آپ اسی طرح سے کریں گے so آپ جو ہے یہ کیونکہ continuous function ہے سو ہم اس کو interchange کر سکتے ہیں سو ہم پہلے y کے with respect to y integrate کر سکتے ہیں by keeping x constant اور پھر اس کے بعد آپ اس کو with respect to x جو ہے وہ کریں اور آپ کی limits جو ہے پہلے y کے لئے لگیں گی اور then آپ کی جو باقی x ہوگا اس کو آپ integrate کروگے اور limits آپ کروگے so you will get the volume under the surface given by z equal to f x y ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے وہ surface ملے گی so this is fubanis theorem کہلاتا ہے جو کہ important ہے so ہم اس کی double integral کی بات کرتے ہم آگے چلیں گے تو ہم triple integral کے حوالے سے بات کریں گے so یہاں تک کا جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا double integral کے حوالے سے آپ کو بتایا so ہم اس کو آگے continue کریں گے انشاء اللہ اللہ calculate double integral over the region f x y d a for f x is given by 1 minus 6 x y and region is from 0 to 2 x varies from 0 to 2 and y varies from minus 1 to 1 so if your venice theorem ko hi dekhen to humare paas kya a jata hai integration jahan pe hai integration over the region r f x this is equal to agar mein x ko leh loo chik hai to merre paas hai chal hai mein is ko likh ho from a to b x varies from a to b or yahan pe mein is ko likh leti ho from c to d f of x comma y c se d joh hai woh aap ka y vary k raha hai c less than or equal to me general formula ko likh k bata rih ho k or x or b to ye aap ka d y hai or pher us ke baad d x ho ga so hum pahle is ko calculate kareng ghe pher is ko calculate kareng ghe or vice versa b kareng sakti hain is koi aap nai joh hai is trabe likh sakti hai a b c x okay pahle internal joh integral usko solve kije pher baahir baale ko solve kije or is kai voice verse abhi aap licks sakti hai to ye is tera nai hai so main yohan se value substitute kareng a b johan zero say two hai or c d johan woh minus one say one hai so humare paas kia function ki value one minus six x square y or d y dx so this will become equal to zero se two ye integration hai so main is ka jo hai woh is ka integration with respect to y leti ho to y minus six x square y square by two or ye aap ke paas says from minus one to one or ye dx x ye aap ke paas a ga zero se two or ya mein value substitute kerti ho y ki jaga y one minus three x square or y one ke saath ya aap ke paas a gaya or ya ha pe minus hai minus one or minus six x square that is three x square thik kia or ya ha pe total johai isko aap bracket tijayai and then d of x isko may simplify karloon zero se two to aap ke paas aajata hai one plus one that is two or minus x square or yaha se plus x square ye cancel out ho jata hai so you will get 2 d of x so this is 2 x from zero to 2 this is equal to 4 so so the volume of the region under this curve f x y johai wo ye aap ke paas ye number aagia volume equal to 4 aap ka yaha se answer is tra se aagia so aaj ka lecture johai haam yaha pae khatam kerti hain inshallah taala hum isko aag next lecture me leke chal aag tuk ke liye khuda hafiz chal 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 موسیقی